مجھے بات کر لیں نہ دیں اس کے بعد پھر دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ایک راج کماری نے کنیزوں کے جرمت میں آپ نے دیکھا اس پاس کنیزیں کھڑی تھی اور راج کماری جس طرح کے لب و لہجے میں بات کر رہی تھی اور بار بار وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی جرت اس کی جرت بھئی وہ لب و لہجہ ان کا تکبر اور غرور ان کو آج اس نہج پہ لے دیا کہ وہ جو کہہ اور میں کہوں گی کہ اللہ کو وہ تکبر اور غرور اس لیے پساند نہیں ہے کہ صرف اکڑنے کا اس کی زمین پہ آنکھیں اونچی کر کے چلنے کا جس نے بھی اس کی آثارٹی کو للکارا وہ ملیہ میٹ ہوا اور یہ صرف اور صرف اختیار اس کا ہے اور اس کی آثارٹی کو چیلنج کرنے کا اور وہ تکبر اور غرور کا پرچاہ کرنے کا کال ان کے لب و لہجے میں جو تکبر اور غرور تھا وہ انڈیکیٹ کر رہے کے کہہر کا شکار یہ ہمارا شریف خاندان نشان عبرت بان کے بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سکھا یہ نشان عبرت ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو تین دفعہ اور وہ پنامہ کی لوٹ مار اور کرپشن کی کہانیوں کا شکار ہو اور اس کے قصے اور کہانیاں دنیا بیان کرے اور جو کتابیں چھپیں اس میں اس کا نام آئے اور پاکستان کو وہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو وہ انفرمیشن پنامہ کے ذریعے ملے کے جس کو تم نے تین دفعہ اس ملک کا سربراہ بنایا اپنے رائٹس کا کسٹوڈین بنایا وہ لوٹ کسوٹ اور کرپشن میں ملوث اپنے خاندانوں کی جاہدہ دیں اور اساسے بنانے میں باہر مصروف رہا آج اس لب و لہجے کے ساتھ جڑا وزیر اعظم پاکستان کو خطاب کرنے کا انداز جس انداز سے وہ بار بار للکار کے ہماری نروز کو ٹیسٹ کر رہی ہیں اور دعوت دے رہی ہیں کہ میری اوقات مجھے کیوں نہیں دکھاتے ہو کیوں نہیں بتاتے ہو میرے حوالے سے کہ میں سونے کا چمچہ موں میں لے کے پیدا ہوئی تھی اور میں راج کماری جیسی زندگی گزار کے بادشاہت کے اندر ایک انگلی کے اشارے پہ سرکاری وسائل کا بیدرے استعمال کرتی تھی تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا میرے والد صاحب میرا خاندان وہ حکومت کے خرچے پہ سڑکیں مناتے تھے جو ہمارے محلوں کو جاتی تھی بانڈری وال ستر ستر کروڑ کی سرکاری فنڈ سے بنتی تھی ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا وزیر اعظم کا جہاز میرے چچا استعمال کرتے تھے چونتیس کروڑ کا ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا میرے بھائی ہر طرح کا ایش و رام اور پاکستان کے وزیر اعظم کے تیارے میں جہاں جہاں وہ سرکاری دورے کرتے تھے اس جہاز میں بیٹھ کے کاروباری سودے کرتے تھے ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا تو یہ عمران خان کو کس نے جرت دے دی کہ یہ زلے زبانی کی شان میں گستاخی کریں تو محترمہ یہ جرت عمران خان کو اس اللہ نے دی ہے اس پروردگار نے دی ہے پنجابی کی کہاوت ہے کہ رب ڈانگانی ماردہ مت قولی پا وہ کبھی نیچے آکے کسی شخص کو سر میں ڈنڈے مار مار کے سزا نہیں دیتا وہ اس کی عقل معوف کر دیتا ہے اس کے لہجے میں یہ ایسا تکبر لاتا ہے اس کی زبان کے اندر اس قسم کا غرور عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے پکلہڑیاں مارنے لگ جاتا ہے آج یہ مقافت عمل ہے اس غرور اور تکبر کی سوائے آپ کو کہ آپ کے والدے محترم پابندے سلاسل ہیں اور آپ کے وہ بھائی جن کے لیے پھر ایک دفعہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کتنا لہی تو پاپ کمائے کتے نہ تیرے کار دے جن کے لیے آپ کے والدے محترم پاپ کماتے رہے پیسے کٹھے کرتے رہے ان کو جائدادیں بنا بنا کے منی لانڈرنگ کے ذریعے مختی ممالک میں مختفیر کرتے رہے آج وہ آپ کے خاندان کے آپ کے دو وارث جو ہمارے شرعی قانون میں وہ بیٹے جو اصل وارث ہیں وہ بیٹے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں اور وہ فخر سے پاکستانی شہری نہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو محترمہ کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنی اقاد میں رہیں اپنے قد میں رہیں اور اگر یہ آپ نے زبان ٹھیک نہ کی تو میرے پاس اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے لیکن میرا لیڈر کہتا ہے عمران خان کہتا ہے کہ اس معاشرے کے ہم کی کچھ سوشل کچھ ہماری کلچرل اور کچھ ریلیجیس ویلیوز ہیں ہم نے اپنی ان سوشل کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو انٹیکٹ رکھنا ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ چونکہ یہاں تھے اور ایک بنارس کے ڈھگوں کا ٹولا وہ بیٹھا عمران خان کی کردار کشی کر رہا تھا اور وہ سارے کے سارے لائن میں نیب زدگان جن کے چہرے کرپشن زدہ اور وہ بیٹھ کے ایک ایک اپنی اپنی عابیتی سنا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مجھے تکلیف عمام کی نہیں درد مجھے پاکستان کی مشکلات اور مسائل کا نہیں مجھے ذاتی درد ہے اور اس درد کا نام اقتدار ہے جنہوں نے اقتدار کا مزل اٹھا ہو اقتدار کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ جن لوگوں نے نسل در نسل اس نشے کا استعمال کیا ہو اور اس نشے کے وہ کہتی رہے ہوں ان کے لیے اس نشے کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے میں آج وزیراعظم پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو ان کا اعلان ہے کہ جان چلی جائے ان چوروں اور لٹیلوں کو نہیں چھوڑیں گے اس حضم کو دراتی ہوں